اور کہتے ہیں نا کہ راجنیتی میں سنکیتوں کے بڑے مائنے ہوتے ہیں اگلی خبر کچھ اسی اور اشارہ کر رہی ہے یوپی میں مہا گڑ بندھن تو ہو گیا لیکن اس مہا گڑ بندھن میں مائیوٹی پوری طریقہ کھلیش پر ہاوی نظر آئیں کہنے کے لیے دونوں کو برابر سیٹیں ملی ہیں لیکن اس میں مائیوٹی بازی مارتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میں نے اسی لیے کہا تھا کہ بہو جنگ سماج پارٹی سے گڑ بندھن کرنے کے لیے اگر ہمیں دو قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا تب بھی ہم گڑ بندھن کریں گے اور بھاچپا کے انکار کو توڑیں گے میں ایک بار پھر آدھنی مائیوٹی جی کا دھنوا دوں گا کہ کم سے کم آپ نے برابر کا ایک دوسرے کا سممان کرنے کا کام کیا ہے گڑ بندھن میں بھری پریس کانفرنس میں اکھیلیش کا یہ بیان دکھانی کے لیے تھا کہ گڑ بندھن برابری پر ہوا ہے لیکن ایسا آسلیت میں ہوتا نظر نہیں آ رہا اکھلیش یادب کی عمر ہے پہتالیس سال اور مائیوٹی کی باسٹھ سال اکھلیش مائیوٹی کو بوا کہہ کر بھی بلاتے ہیں مانا جا سکتا ہے کہ ایسا اکھلیش سنسکار دکھاتے ہوئے مائیوٹی کا سممان کرتے ہیں لیکن راجنیتی کو سممان سے نہیں چلا کرتی ہے یہ بات مائیوٹی بکھو بھی جانتی ہیں اسی لیے مہا گڑ بندھن کے اعلان میں ایسا کچھ ہوا جو پہلی بار دکھا گیا ہے بہوجن سماج پارٹی اور سماجوادی پارٹی کا جو گڑ بندھن آپ نے سویکار کیا ہے اس کے لیے بھی میں بہت بہت بدھائی اور مبارک بات دیتا ہوں بھاجپا ساشن کے پشلے پانس سالوں میں پورے دیش میں گریبوں مزدوروں کسانوں یہ دیکھئے اکھیلیش یادو نے اپنا بیان پڑھا شبد شاہ پڑھا اب ذر ایک دن پہلے کی تصویروں پر دہان دیجئے جب اکھیلیش میڈیا کے سامنے آئے تھے دونوں تصویروں میں فرق دیکھئے اس بار ایک ہی نعرہ ہوگا بھاجپا بھارٹی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے خلاف ان کا دھوکہ بولتا ہے بھاجپاہیوں کا دھوکہ بولتا ہے کوئی پندل آگ تو نہیں ان سے جا کر رہا ہے اکھیلیش یادو میڈیا سے گھبر آتے نہیں ہیں وہ لمبی لمبی پریس کانفرنس بنا پڑھے کرتے ہیں لیکن مائیواتی کے سامنے پریس کانفرنس کرتے سامنے وہ بیان پڑھ رہے تھے ان کی اصحیشتہ بھی دکھائی دے رہی تھی ایسے میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا ہے بیان بھی پہلے مائیواتی سے پاس کروایا گیا صرف اتنا ہی نہیں جب بولنے کی باری آئے تو مائیواتی نے پہلے بولا گٹ بندن کا اعلان بھی مائیواتی نے کیا ایسا نظر آیا کہ اکھیلیش کا رول ہاں میں ہاں ملانے کا تھا اکھیلیش جس طریقے سے سوچ بوچ سے انہوں نے کام لیا اگر آج بھی اگر آپ دیکھیں پریس کانفرنس میں جس طریقے سے مائیواتی نے اوپننگ کی جس طریقے سے مائیواتی نے چوکے اور چھکے لگائے اور اکھیلیش ایک طریقے سے سپورٹنگ رول میں رہے یہ بہت ضروری ہے گٹ بندن میں یہ سمجھ بہت ضروری ہے گٹ بندن میں کہ کون بڑا ساتھی ہے کون چھوٹا ساتھی ہے تو وہ ایک طریقے سے سامطور پر نظر آیا ماملہ صرف یہیں تک نہیں ہے سیٹ شیئرنگ میں ایس پی بی ایس پی کو 38 سیٹ ملیں پر حقیقت دیکھیں گے تو آر ایل ڈی کو دو سیٹ سے اوپر جو بھی سیٹ ملیں گی وہ ایس پی کے کوٹے سے جائیں گی صرف اتنا ہی نہیں پیس پارٹی کی سیٹ بھی ایس پی کے کوٹے سے جائے گی کہا یہ بھی جا رہا ہے اگر کسی اور چھوٹے دل کو جوڑنا ہوگا تو وہ بھی ایس پی کے کوٹے سے ہی سیٹ جائے گی مطلب کل ملا گر ایس پی کے خاتے میں بی ایس پی سے کم سیٹ آئی ہیں یہ تب جب پچھلے لوگ سبات چناؤں میں بی ایس پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی جبکہ مودی لہر میں بھی اکھیلیش پانس سیٹ سے چناؤں جیتے تھے وہ چیئر بی ایس پی کا زیادہ تھا 2014 کیام چناؤں میں سماجوادی پارٹی کو کل 22.35 فیزدی ووٹ ملے اور سیٹیں ملی کل پانچ بی ایس پی کو ووٹ ملے تھے 19.77 فیزدی لیکن ایک بھی سیٹ حاصل لیں ہوئی 2017 کے ویدھان سبات چناؤں میں بھی مقابلہ برابری کا تھا تب سماجوادی پارٹی کو 21.82 فیزدی ووٹ پڑے تھے جبکہ سیٹیں آئی تھی 47 بی ایس پی کو 22.23% ووٹ ملے تھے اور سیٹیں ملی تھی 19 سوال یہ کیسا کیا ہوا کہ اکھیلیش نے ہر حال میں سمجھواتا کیا کیا اماملہ سی بی ای کے چھاپوں سے جڑا ہے یا پھر یادہ پریوار میں چل رہی ہینچہ تانی کا نتیجہ ہے یا پھر گیس تھاؤس گانٹ کو بھولانے کیلئے اکھیلیش ہر حال میں جھکنے کو تیار تھے جو بھی ہو مہا گڑھ بندن وقت کی ضرورت کے مطابق اکھیلیش کی پہل پر ہوا لیکن دیکھنا ہوگا کہ اکھیلیش کا ادعاو محصر سٹروک بنتا ہے یا اتر پردیش کی راجنیتی میں ان کی رسوک کو نیچے گراتا ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے